محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا بس تیرا مقام اور تیرا مرتبہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہو گا میرے پیارے دوست اور بزرگو صاحب قرآن سے حافظ قرآن یا قصرہ سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا یا قرآن کریم پر عمل کرنے والا مراد ہے میرے پیارے دوست اور بزرگو حیات ابو غلیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا تو قرآن شریف اللہ رب العالمین سے عرض کرے گا اے اللہ اس کو جوڑا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا قرآن شریف پھر درخواست کرے گا اے میرے رب اے میرے اللہ اور پہنائیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کا پورا کا پورا جوڑا اس کو پہنایا جائے گا پھر قرآن شریف درخواست کرے گا اے میرے رب اے میرے اللہ اس شخص سے آپ راضی بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے پھر اس سے کہا جائے گا قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور اس کے لئے ہر آیت کے بدلے میں ایک نکی پڑھا دی جائے تو میرے پیارے دوست روز روگو قرآن شریف پڑھنے والے کا کیا مقام ہے ذرا آپ ان احادیث سے اندازہ لگا میرے پیارے دوست روز روگو جب کوئی بچہ قرآن فاق ناظرہ مکمل کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو گناہوں سے پاک کر دیا چلا میرے پیارے دوست روز روگو اب ذرا گوھر کریں میرے وہ بھائی بھی گوھر کریں جن کو قرآن پاک پڑھنا فضول لگتا ہے بیکار لگتا ہے قرآن پاک کے قریب اپنے بچوں کو جانے نہیں دیتے کیونکہ ہم مالدار ہیں ہم چودری صاحب ہیں شیخ صاحب ہیں اپنے بچوں سے پیار ہیں ایسا نہیں قرآن کریم کو دل سے لگاؤ بچوں سے پیار ہیں